نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من شیطان و عزیب اسم اللہ الرحمن الرحیب نماز بریک سے پہلے ہم نے قویسٹن ون سال کیا تھا جس میں تین سال کا ایک کانٹریک تھا لیکن صرف ایک سال کی اکاؤنٹنگ ریکوائیٹ تھی پرسنٹیج اف کمپیشن کلکولیٹ کرنا تھا اس کے علاوہ ہمیں ریوینیو کوسٹ اور پروپیٹ پہلے سال کا ریکوگنائیز بتانا تھا قسطن ٹو آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہے اس وقت OCS کنسٹرکشن کمپنی ہیز بین ایوارڈیٹ اکانٹریکٹ ٹو بیلڈ افلائی اوور اٹھا پرائیس اف روپیس نائن ہنڈرڈ ملین ایسٹیمیٹیڈ کاؤسٹ اف دہ فلائی اوور ایسٹیمیٹی ملین اس فلائی اوور کی ایسٹیمیٹیڈ کاؤسٹ آپ کو کتنی نظر آرہی ہے سیون ففٹی ملین سٹارٹ ایسٹو ملین ٹھیک ہے آہ را کا اسے ساتھ آہ رہا ہے موいたڈ دروڈن ڈیلیل میں اس وفٹی ملین آہ، یہ دوہوں پڑ سوٹ بانڈ شخص کی کاؤسٹ ایسٹا ہے دیت پاس انکردو ڈیٹ وٹو یو مین بائی کس انکردو ڈیٹ اب تک کی کس پہلے سال کتنی کس لگتی تھی ہے پہلے سال میں اور سیکنڈ ڈیر تک کی کس کتنی فائف ٹوینٹی فائف ہے نا یہ خالی سیکنڈ ڈیر کی ہے یا سیکنڈ ڈیر تک کی ہے سیکنڈ ڈیر تک کی ہے اور یہ تینوں سال کی ہے ٹوٹل کس آپ کی ساتھ سو پچاس ملین جوٹی رائٹ اچھا ایسٹی میٹڈ کس کو کمپلیٹ مزید کتنی کس لگے گی دیکھو پہلے سال ایک سو اسی کس لگ گئی اور وہ کہہ رہے ہیں مزید کتنی کس لگنے والی ہے کیا کہہ رہے ہیں پانس سو ستر ملین سو پلس کریں سات سو پچاس ہو جائے گا دیکھیں ایسا ہی ہے دو سال میں پانس سو پچیس کی کس لگ چکی ہے مزید سوا دو کی کس لگنی باقی ہے کتنا ہو گیا یہ بھی سات سو پچاس تین سال میں سات سو پچاس کی پاس لگ چکی ہے پردر کوئی پاس لگنا باقی نہیں ہے اس کا مطلب ہے سیون ٹھوٹی پروگریس بلنگ ڈیورنگ ڈا یئر پہلے سال کتنے کی بلنگ ہوئی آپ نے کتنے کی ملین سیکنڈ یئر میں اور سیکنڈ یئر میں ان تینوں کو پلس کریں تو یہ نائن ہنڈڈ آ رہا ہے چیکٹ ناؤ کیا یہ نائن ہنڈڈ ہو رہا ہے ڈی سر یعنی آپ نے پہلے سال کتنے کے بل بھیجے ون ایٹی کے پھر چاہ سو تیس کے پھر دو سو نوے کے پہلے سال کسٹمر نے کتنے فیسے دے دیئے تھے ون سکتی سیکنڈ یئر میں مزید کتنے دیئے یہ ٹو ڈیئر نہیں ہے ڈیورنگ ڈیئر ہے 392 346 تو تین سال میں پورے 900 ملین آگئے آپ کے بس جی سر 900 ملین آپ کے کانٹریکٹ کی ریونیو ہے یہ دیکھیں روپیز 900 ملین اس کی پرائز کتنی دی 900 ملین اچھا میں اگر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس کانٹریکٹ کی ٹوٹل ریونیو کتنی ہے ٹوٹل ریونیو 900 ملین 900 ملین ٹھیک ہے اس کانٹریکٹ کی ٹوٹل کتنی ہے 750 ملین 900 ملین 750 it would be 150 150 150 ملین آپ کے پاس کسٹ آگئے is that clear profit sorry 150 ملین آپ کا profit آگیا is that clear by the stake 750 آپ کی کسٹ 150 is your profit is that clear جی سر how to calculate percentage of completion percentage of completion calculate करने का formula क्या है cost to debt divided by total estimated cost into 100 so तो मैं अगर यहापे question number two solve करूँ OCC OCS construction company हम बात करेंगे rupees किसमे million हमने का भई अगर percentage of completion calculate करनी है क्या formula लिखने की जरूवत है या आपको याद है formula I think no need याद है ओके yes sir ओके तो cost of completion calculate करने का formula है cost to date divided by total estimated cost into 100 पहले साल कितनी cost लग चुकी है 180 180 180 एनिवन टेल मी regarding total estimated cost 750 ठीके अच्छा भई एक चीज़ एंद में रखीए गई ये मुझे कुछ doubts हो रहे है अपने laptop के बारे में खुदाना खास्ता अगर ये meeting end हो जाए तो आपने घबराना नहीं ठीके भई क्यूंके मुझे जो है ना यहाँ पे कुछ मैसी जा रहे विंडोस पे के थ्रेड आ गए है कुछ पतनी क्या विंडोस में वाइरस आगी है क्या मसला है वैसे तो भी चल लाए जब तक आप चलाए percentage of completion बता है पहले साल का जी 24% 24% second year पे आजें जड़ा second year second year तक की cost second year तक की cost ये ता 2011 हम ने जा रहा हूं 2012 पे जी बताए कितनी cost लग चुकी है cost to date 525 525 मेमन भाई 525 मेमन भाई टोटल estimated cost कितनी है सर्थ 750 इन टू हंडेड कीजिएगा सर्थ 70% तो ये 70% क्या दो साल तक की परसंट तक कॉपीशन है ये 2nd year की है ये सर्थ 70% कंपीट हो चुका है कॉंट्रेक्ट यादि पहले साल कितना परसंट कंपीट हुआ था 24% ने 2nd year में कितना हो गया मेमन भाई टोटल टोटल 70% हो गया अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास 3rd year पे जब जाएंगे तो पॉष्चूदेट कितनी हो जाएगी 3rd year पे 225 नहीं भाई 3rd year की मेमन भाई बताओ कितनी है 750 है 750 है 2003 में सवाल बेखो 750 50 out of 750 total cost بھی کتنی تھی estimated 10 200 کتنا پرسنٹ ہو گیا 100% الحمدللہ آپ کا contract تیسرے سال میں 100% کمپیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس پہلی requirement مکمل ہوئی جس کے i think 3 number تھے آپ دیکھیں سوال میں پہلی requirement کیا تھی calculate the following for the years 2011, 2012, 2013 اچھا یہاں پہ ایک point بتا دوں کچھ بچے شاید confused ہو جائیں کہ سر سوال میں تو یہ لکھاوا تھا کہ ہم نے contract start کیا جولائی 2011 میں تو سر دسمبر 2011 میں تو 6 مہینے ہوئے میرے بھائی 6 مہینے سے کوئی آپ کو link نہیں ہے آپ کا contract جتنی cost لگ چکی ہے نا وہ بتا دیئے 6 مہینے میں کتنی cost لگی ہے پہلے سال یہ دیکھیں کتنی لگی ہے 180 total cost کتنی تھی 750 ہم نے divide کیا into 124% آ گیا تھا second year میں 525 لگ چکی ہے total out of 750 70% آ گیا تھا third year میں 750 لگ چکی ہے out of 750 100% ہو گیا 3 number تھے percentage of completion ہر year ہم نے بتا دیا اب یہ کہہ رہا ہے صرف revenue اور صرف gross profit بتا دو کیا کیا بتا دو revenue اور gross profit پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کی revenue total کتنی ہے total revenue اوپر لکھی دیئے سیدھے آپ پر دیکھیں اوپر کدھر دیکھیں یہ how much 900 million 900 million میں نے یہاں پہ کہا میری total revenue 900 million اب second requirement میں مجھے بتا یہ میری requirement number one تھی اب requirement number two ہے جس میں میں سب سے پہلے calculate کرنے جا رہا ہوں تین سال کی revenue ٹھیک ہے تو تین سال کی revenue کو calculate کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لکھا we are going to calculate revenue ہوں ہم نے کہا کہ بھئی پہلا year تا 2011 ہمارے پاس total revenue 900 am i right 900 کا پہلے سال کتنا percentage contract compete ہوا ہے 24% 900 how much 24% کتنا ہوتا ہے 216 216 216 216 216 اور یہ ہم بات کرنے ہیں rupees جو ہے کیا ایک سال کی ریونی دو سال دو سال کی سر دو سال جو بنتا ہے وہ تو بنتا ہے ایک سال کا لیس سر ریکوگنائز کر چکے ہیں پچھلے دو سال میں کتنی ریکوگنائز کر چکے ایک سال میں سر پوائنٹ ٹو فور سو لیس کو ہم کیا کر دیں گے یہاں سے مائنس تو ہمارے پتہ چل جائے گا کہ ہماری کرنٹیر کی کتنی ریوینیو ہے پور ون فور پور ون فور آریو دیٹن میں پوائنٹ what i'm saying yes sir yes sir okay now come to 2030 جب ہم دوہزار تیرہ کی طرف جائیں گے یہ تھا دوہزار گیارہ یہ تھا دوہزار بارہ لاسٹیر ہے دوہزار تیرہ تو ہماری دوہزار تیرہ کی ٹوٹل ریوینیو نائن انڈڈ انٹو ہنڈڈ پرسنٹ تو یہ تو کتنے سال کی ریوینی ہو گئی تین سال کا بیس کریں گے ریکوگنائز جو ریکوگنائز کر چکے جملہ پورا ہوتا ہے ریکوگنائز اب تو لاسٹیر میں پاس پیس کا میں وہ میں آگے کیوں گا یہاں پہ سوی ریکوگنائز دکھ رہا ہوں اس کا پورا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے ریکوگنائز اب تو لاسٹیر ریکوگنائز اب تو لاسٹیر تو میں بس یہ ریکھا ہوں اور لیڈی جو ریکوگنائز کر چکا ہوں کتنی ریکوگنائز دو سال میں کر چکا ہوں چھے سو تیس دونوں سالوں بھی ہیں کیونکہ یہ تین سال کی ہے پہلے سال میں دو سو سولہ دوسرے سال میں چار سے چودہ اس کو پلس کرو گے تو چھے سو تیس بنے گا یہ مائنس کروں گا تو کرنٹ یہ کی کتنی انکم ہے ڈھو سیونٹی دو سیونٹی اب یہاں پہ آپ کے پاس گوڑ میٹے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ گروہ پروفیٹ یہ جس کو ہم پروفیٹ کہتے ہیں وہ بھی نکالا ہے دیکھیں گروہ پروفیٹ پہلے تو مجھے بتاؤ توٹل گروس پروفیٹ کتنا ہے اس پروجیکٹ کا 150 150 750 پہلے سال کتنا پرسنٹی جو کمپیشن تھا دوستہ ریٹ پہلے سال کٹی سکھ پرسست ہی روپیس ہے ہی روپیس ہے ہی روپیس ہی روپیس ہی روپیس ان میلین دوزار بارہ میں آپ نے 150 کتنا پرسند کمپی کر لیا تو بہت زیادہ پوائنٹ میں جا رہے ہو ایک سو پانچ ایک سو پانچ ایک سو پانچ کتنے سال کی ریونی ہے دو سال پچھلے سال کتنی ریکوگنائز کر چکے تھے تھرٹی سکس کرنٹیئر کی کتنی ریونیو ہو گئی سکسٹی نائن سکسٹی نائن بہری گوڈ کم ٹو لاسٹ یہ بتائیں آپ کے پاس دوہزار تیرہ میں ٹوٹل گروس پروفیٹ 150 200 جو کہ کتنا ہے 150 لیس کریں گے جو آلریڈی ریپوگنائز کر چکے ہیں جو آلریڈی ریپوگنائز کر چکے ہیں کتنا دو سال میں ویریبول 150 مائنس کریں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا کرنٹیئر میں کتنی انکم جانی چاہیے 45 45 تو یہ سوال الحمدللہ آپ کا کمپلیٹ ہوا یہاں پہ کچھ چیزیں مجھے آپ کو بتانیے اس میں کچھ چیزیں شاید سٹوڈنٹ جو ہیں تھوڑا کنفیوز ہو یا کچھ چیزیں ان کے ذہن میں شاید کلک کریں کچھ ڈاؤٹ سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سوال سامنے رکھ کے میں پہلے یہ چیزیں مٹا دوں میں یہی سال کروں گا تاکہ آپ کو کچھ چیزیں کلک ہو دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی ذہن میں رکھیں کہ شاید کچھ پچے یہ بھی سوچیں آپ سر نے جو ہے نا بہت ڈیٹیل کیلکولیشن کیے اس کی ایک آسان سی کیلکولیشن بھی شاید بن سکتی تھی اور اس کی آسان سی کیلکولیشن شاید آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ ہم اگر اس کانٹریکٹ کو تین سال پہ سٹریٹ چیک کریں تو ہمارا پروجیکٹ کس طریقے سے چلا کہ پہلے year end پہ کتنا پسند کمپیٹ ہوا تھا پہلے year end پہ 24% 24% اور سیکنڈ year میں یہ کتنا ہو گیا تھا ٹوٹل 70 70% اور 3rd year میں کتنا ہو گیا تھا 100% شاید کسی کے ذہن میں ایک بات آ جائے میں یہاں پہ ہر سال کا کلکولیٹ کر لیں اگر ایک چیز سمجھا ہی یہاں پہ رانا ساحب please let me complete سمتھنگ سر یہ 70% ہو گیا تھا 2012 دسمبر 31 تک 30% بچہ تو 2013 آگر ہم 900 ملٹیپلائی 30% کرتے ڈائریک تو بھی 270 آج بتانا چاہ رہا ہوں نا کیا ہے let me complete سمتھنگ دیکھیں آپ لوگ ابھی اپنے کمنٹ دے رہے اور میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں لیکن میں کچھ کونسپٹ یہاں دینا چاہ رہا ہوں ٹھیک اچھا ذرا دیکھئے گا میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا 2011 2012 اور 2013 اب جسے یہاں پہ ہمارا کونٹ کمپیٹ 24% ایم آئی یہاں پہنچتے پہنچتے کتنا پرسند ہو گیا تھا 70% اور یہاں پہنچتے پہنچتے کتنا پرسند ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو انڈیویجوال ایئرز میں جا کے دیکھوں تو پہلے سال کی پرفورمنس ہے 24% سیکنڈ یر کی 70% پرفورمنس نہیں ہے 70% کتنے سال کی پرفورمنس سیونٹی سیکس پرسند سیونٹی پرسند کتنے سال کی پرفورمنس ہے دو سال اچھا پہلے سال کتنا پرسند کام ہوا تھا 24% کتنا آجائے اچھا ابھی کسی نے کہا تھا شاید فرحان رحمان تھے میرا خیال ہے شاید آپ نے کہا تھا کہ سر ہنڈرڈ پرسند تین سال میں ہوا ہے سیونٹی پشلے دو سال میں ہوا تھا تو ہمارا جو کام ہوا وہ کتنا پرسند ہوا ہنڈرڈ مائنس سیونٹی اکوال تو تھرٹی پرسند اب یہ جو تین سیپریٹ پرسند نکالی ٹوئنٹی پہلے سال پلس دوسرے سال سیونٹی پلس تھرٹی تیسے سال ہنڈرڈ اب شاید سوچے کہ سر نے اتنی زیادہ کہانی سنا دی اور سر نے نکال پھر پچھلے مائنس سر ڈائریک بھی کر سکتے تھے سر اگر نائن انڈرڈ کا ٹوئنٹی پور پرسند لینے ٹو ون سکس آرہا سر سیکنڈ ڈائریک نائن انڈرڈ کتنا پرسند لے لیتے نائن انڈرڈ کا فورتی سکس پرسند ایسا ہی تھا پرسند نائن فورتی سکس سر سر اسی طرح اگر جاتا پہلے سال سیکنڈ یر بجائے میں اتنی لمبی کانی کرتا اگر پورتی سکس پرسند لیتا تب بھی سکس نائن آتا اور ون فورتی پرسند لیتا تب بھی فورٹی پائف آتا لیکن یاد رکھیں میں ایسا کیوں نہیں کیا اب اس کی وجہ سن لیں یہ لوجک یہاں تو اپلائے ہو جائے گی یہ والی لوجک فران الرحمان آپ بھی سن لیں رانہ صاحب آپ بھی سن لیں میمن بھائی اور سارے بھائی سب لوگ سن لیں یہ والی لوجک آپ کی یہاں تو اپلائے ہو جائے گی لیکن تو وہاں آپ کو ایک پوائن بتاؤں گا کہ سم ٹائم آپ کے کانٹریکٹ میں ویرییشن ہو جاتی ہے ویرییشن سے مراد کسٹمر کہتا ہے کام ایسے نہیں ایسے کر دو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پھر اتنے نہیں اتنے پیسے ہوں گے مطلب جب کسٹمر ویرییشن کرواتے تو آپ پیسے بھی چینج ہو جاتے جی سر ٹھیک ہے نا بھائی آپ نے کانٹریکٹر کو گھر پہ لے کر آیا آپ نے گھر کو رینیویشن کروانی تھی آپ نے سارا کام دکھا دیا اس نے مولا ٹھیک ہے بھائی اتنے پیسے بعد میں جب اس نے کام شروع کیا پھر آپ نے مولا یہ بھی چینج کر دو اس کو بھی ہٹ دو یہ برانہ لگ رہا اس کو بھی نیا کر دو تو کیا جب آپ ویرییشن پہ جاؤگے تو کیا کسٹ اور ریونیو جو ایکچول پہلے سوچے تھے اسٹیمیٹک تھے بہرحال وہ لیکن وہ ہی رہیں گے یا چینج ہو جائیں گے چینج ہو جائیں گے سر ہاں تو جہاں پہ ویرییشن آئے گا پھر وہاں پہ یہ لوجک اپلائے کرو گے تو سارا سوال غلط ہو جائے گا یہاں پہ there is no ویرییشن تو یہاں پہ یہ لوجک اپلائے ہو سکتی تھی لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا اگر میں ایسا کر دیتا تو آپ اس کو بیز بنا کے ہر سوال کو ایسے ہی سوال کرتے ان فیکٹ میرے ہنڈاؤٹ میں کتنا اچھا سوال ہے تو میرا سوال نہیں ہے آئی سی میں کے پاس پفر کا سوال ہے اس میں بھی تین سال کی اکاؤنٹنگ ہے سر لیکن سر ایک اور سر ایک قریشن سر ایک قریشن ہے سر وہ وہ تو کسٹ انکرڈ ہو جائے گی جو مطلب جو ایکشوال کسٹ جو اپلائے ہوگی وہ انکرڈ ہو جائے گی نا وہ تو کسٹ انکرڈ کہہ لائے گی لیکن ہماری جو ایسٹیمیٹڈ تھی وہ تو چینج ہوگی نا کیا ایک سوال میں مطلب دو دو ایسٹیمیٹڈ کسٹ دیو تین بھی ہو سکتی ہے پران بھائی پیسیج جو ہے نا جب آپ ویرییشن پہ جاؤگے نا صرف چینج ہوگی ریونیو بھی چینج ہوگی صحیح تو پھر وہاں جب آپ کی بیسیس چینج ہو جائے گی نا تو یہ والی لوجک وہاں پہ اپلائے ہو ہی نہیں سکتی ان فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سمجھ اچھا اب میں آپ ایک نشال لیتا ہوں سب لوگ سننے یہ پوائنٹ سب کو کام آئے گا اگر میں یہاں پہ ایزیوم کر لیتا ہوں کہ تینوں سال تینوں سال جو یہ گزرے ہیں میں تھوڑی سی پرسنٹ کو چینج کرتا ہوں سمجھانے کے لیے میں سپوز کرتا ہوں پہلے سال تین پرسنٹ کام ہوا ہوتا کتنا پرسنٹ پہلے سال سپوز کر رہا ہوں کتنا پرسنٹ اور سیکنڈ پرسنٹ ہی ہوا ہوتا دو سال میں سیونٹ ہو گیا تین میں کتنا ہوا ہوتا ہاں تھرٹی پلس پورٹی پلس تھرٹی ہنڈرڈ ہوتا ہی اگر یہ ریزلٹ ہوتے یہاں پر تو میرے کون کون سے ایر کے ریزلٹ سیم آتے ہیں پر ایس پن پندرہ نمبر کا وہ سوال آیا تھا اس میں تین سال کی اکان دیں پرسنٹ یہی جو میں نیچے دکھا رہا ہوں آپ کو کون سی والی پرسنٹ ہے پہلے سال کتنا پرسنٹ کام ہو ہے تھرٹی تھرٹی دو سال میں کتنا ہوگی وہاں پر ٹوٹل ٹوٹی دو سال میں ٹوٹل ٹی 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 سال ٹوٹل جی سب ایسا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کیا ہے سوال میں سر پہلے سال کا بھی چینج ہوگا نا نہیں وہ تو صحیح ہے لیکن جو آپ کا پہلا اور تیسرا سال ہے اگر یہ دونوں پرسلٹی سیم ہو تو ان دونوں year کے ریزل لوجیکلی تو لگتا ہے کہ سیم ہونے چاہیے وہ سیم اس پر جب نہیں سر اگر چینج ہو جائے گی تو سیم نہیں ہوگا نا یہ سیم اس پر ہوگا جب آپ کنس پیریٹ سیم سیم رہے پاستنگ سیم اگر سیم 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 اور دیفرن کیا ہوں گے بیری 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 سیم چاہیے ہے جی سیم سیم تو اب یہ چیز میں پہ اس لیے اپلائی کی ہے جس اس ایک چیز وے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ریزلٹ لے سن تو لیں اپ ٹو ڈیٹ ریزلٹ لے اس میں پچھلے ریزلٹ کو مائنس کریں پچھلے جتنے بھی ریزلٹ گزر چکے اگر آپ کسی چھ سال کے کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور چوتے سال محدود ہیں تو چوتے سال تک کے ریزلٹ میں سے پچھلے چین سال تک کے ریزلٹ مائنس کریں تو چوتے سال کے آپ کے سامنے آ جائیں گے ہاں اس سوال میں اگر آپ کوئی انپوڈ یہ دینا چاہ رہے تھے ابھی میں نے آپ کو روگ لیا تھا کہ سر بکاوز دیریز نو ویریشن آل از ویل تو کیا ہم یہ لوجک جو کہ نارمل لوجک تھی اپلائے کر سکتے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں اپلائے اس پہ کوئی شرعی کا بات نہیں ہے شریعت اجازت دیتی ہے آکاؤنٹنگ کی شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر دیریز نو ویریشن آل از ویل تو پھر آپ سمپل پر ایئر کی پرسنٹیج پر ڈائریک ویزرڈز کلکولیٹ کر سکتے ہیں سر ایک چیز بھی بتانے ہیں سر جی بولیں رانا صاحب سر یہ جو لکھا ہے کلکولیٹ دا فولوینگ فور دا ایئرز فور دا ایئر لکھا ہے نا اگر یہ تو دا ایئر ہوتا تو دونوں میں پھر تو ایکیومیلیٹڈ ہوتے لیکن نانا صاحب رانا صاحب یہ جو ہم جیتی اور ریونی نکالتے نا یہ کبھی بھی ایکیومیلیٹڈ پہ نہیں جا رہے ہوتے یہ آپ کے سٹیٹپنٹ آف پروفیٹن لاؤس آئٹا میں یہ پور دا ایئر ہوتے ہیں ہم نے پرسنٹیج آف کمپلیشن نکالا ہے وہ بھی تو ٹو دا ایئر تک کا نکال ہے نا جیسے دوہزار گیارہ میں چل رہا ہے پرسنٹیج آف کمپلیشن میں یہی پوچھنے چاہ رہا ہوں گا اگر ٹو دا ایئر آئے پھر بھی اسی طرح سے پرسنٹیج آف کمپلیشن نکالا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اس میں میں چھوڑے سے کونسپٹ اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ بیسک چیزیں انشاءاللہ آپ کو بھی اور سال کرواؤں گا ہینڈ آؤٹ کا کسٹن تھری خاص طور پر وہ تو بڑا آسان ہے اس میں کچھ کونسپٹ اور دینے پھر شاید فور سے تھوڑی سی ویریشن بھی ہے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں تو انشاءاللہ میں بھی سال کرتا ہوں اور ایک منٹ اگلے سوال سوال نمبر چار ساری سوال نمبر تین یہ رہا آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے سوال آپ کو جی نظر آ رہا ہے سوال جی سوال اوکی رسی 가지 رسی سے دیا رو ہے سا developments رسی شے سے چیز زیادار را nurses چلی رنٹڈ آ چندھر کو بیش دے قید او آ لہ deaf spl音 اماؤنٹ آف کانٹریکٹ پرائز روپیز 50 ملین آپ کی جو ریبینیو ہے وہ کتنی ہے 50 ملین سر 50 ملین total estimated contract cost is روپیز how much 45 ملین تو آپ کا overall جو estimated profit ہے وہ کتنا ہے 5 ملین 5 ملین آگے وہ کہتے ہیں آپ کو additional information as of December 31st 2009 پہلا سال end ہوا ہے ابھی پہلے سال کے end پہ یہ project کہاں تک پہنچا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ total contract price 50 ملین ہے ہم نے کہا جی آدھا معلوم total contract cost 45 ملین کھلو معلوم یہ بھی بتایا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں آگے یہ فرماتے ہیں کہ cost incurred to date یعنی کتنی cost incurred ہو چکی ہے تو کتنی cost آپ کی پہلے سال میں incurred ہو چکی ہے 16.2 very good 16.2 اور پھر estimated cost to completion further کتنی cost لگے گی 20 28.8 اس کا مطلب ہے اگر میں ان دونوں کو پلس کروں گا تو جس وڈ بھی 45 آنے چاہے 45 ایس ویل ایم آئی رائی ایس سر کے گوڑ ہو گیا progress billing آپ نے customer کو کتنی billing کی اب تک سکسٹین ملین اچھے جو process billing ہے نا اس کی entry بنتی ہے account receivable debit progress billing credit آپ نے جب customer کو billing کی تو آپ نے account receivable کو debit کیا اور progress billing کو credit کیا with rupees how much is that 16 million 16 million is progress billing کیا against how much you have collected پہلے سال میں customer نے کتنا پیسہ آپ کو دے دیا 15.4 million 15.4 تو یہ پیسہ آیا تو cash یا bank کو آپ نے debit کیا ہوگا ملین میں بات ہو رہی ہے تو بہتا رہے کے چیک استعمال کیا ہوگا bank debit account receivable credit is that clear سر یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ progress billing والا concept یہ 16 million اور amount received 15.4 million تو ان دونوں کا آپس میں کیا تھوڑا سا یہ تو یہ ہے کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے تو کیا اس کے bill آپ customer کو نہیں دیں گے with the passage of time جی جی سر رننگ bill جاتے ہیں contact کے اچھا اس کے اگئے سا ہم میں receivable book کروں گے جی سر receivable debit progress billing سر اس کے اگئے اچھا کیا ضرورت ہے آپ کو فورم دے دے سر نہیں نہیں اچھا اب ایک بات سنیے گا پچھوے سوال میں look at this اچھا سر آپ contractor کے point of view سے بتا رہے ہیں بالکل تو میں نے کیا کہا شروع سے بار بار کرام accounting کس کی کر رہے ہیں ہم ٹھیک ٹھیک اب ادھر دیکھئے گا look at this پچھلے سوال میں billing پہلے سال کتنی ہوئی تھی 180 180 سیکنڈ یر میں 430 290 یہ کل ملا کے آپ لوگوں نے پلس کیا تھا نا کتنا آ رہا تھا 900 900 یہ دیکھے 900 million اس کی پرائز تھی collection جو ہے پہلے سال out of 180 162 ہوئی سیکنڈ یر میں فردر آپ نے billing کری لیکن 392 correct ہوئے مزید چھوڑے کم record ہوئے لیکن ثرڈ یر billing کم ہوئی ہے collection زیادہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ وہ سارے پچھلے پیسے بھی آپ کو collect ہو گئے ریسیور کا جو balance ہے وہ سال کی جو billing ہے وہ total آپ کے پاس 900 تھی اور 900 کی collection بھی ہو گئی تھی تو اسی طرح یہاں پہ یہ concept تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا بہرحال جی بولے میمن بھائی سر یہ progress billing اس کی نیچر income ہوگی سر جی بلکل ٹھیک ہے سر تو ہماری جو اگر income دیکھیں جائے تو میں نے پیس کو ایتین ملین آ رہی ہے پورے سال کی بلکل آئے گی باقی ریسیور بک کرواؤں وہ بک کریں گے میمن بھائی تم بہت تیز ہو آگے باگرے ہو طرح لیکن ایکچلی ایسا ہوتا نہیں ہے یہ کانٹریکٹس جتنے بھی کانسٹرکشن کے کانٹریکٹس ہوتی ایڈوانس ٹیمنٹ کے بغیر کام ہی نہیں کرتے پہلے ہی ایک دو روڑ روڑے لے دیتے ہیں پھر کام شروع کرتے ہیں بلکل صحیح ہے وہ جو اگر ہمارے پاس ایکسٹر پیس آئے گا ہے جس وڈ بھی لائیبلیٹی رائٹ اب یہ کیلکولیشن بتاؤں گا نا اصل میں سوال میں تھوڑا سا آپ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں کہ ابھی سوال میں جانا ریکوائیمنٹ ایڈ ہو جائیں گی تھوڑی سی ٹھیک ہے نا اس کمپیٹ تو لاس کسٹن پچھلے جو ہم نے کسٹن کیے تھے نا اس پر صرف ہم پرسنٹیج آف کمپیشن کیلکولیٹ کرتے تھے یہاں پر بھی پہلی ریکوائیمنٹ کیا ہے کیلکولیٹ تا اسٹیج آف کمپیشن سیکنڈ ریکوائیمنٹ کیا ہے ایکسٹیک پروم سوسی اور چوتھی ریکوائیمنٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کی تھوڑی سی ریکوائیمنٹ زیادہ ہے کمپیٹیوی پچھلے کسٹن کے مقابلے میں پرسنٹیج آف کمپیشن تو بڑا سرات مستقی میں اگر میں اس سوال کی پرسنٹیج آف کمپیشن کلکولیٹ کروں ہاو ٹو کلکولیٹ پرسنٹیج آف کمپیشن کین اینیون ٹیل می ساکسٹو ڈیٹ اور دیویائیت بہت توٹلیستیمیتی کسٹ کی کہ پسٹو ڈیٹ دیوائی بہت تبیدی دیوائیس ٹوکیٹ ٹوکیٹ ہندی ٹو ہندید ریکوائیمنٹ نمبر ون پسٹو ڈیٹ سوال میں معدود تھی حاجہ معدود ہاو مچ ہے پسٹو ڈیٹ سسٹین پوائنٹ ٹو ملین پسٹو ٹو خیمہ لبنیلیان چک سکسٹین پوائنٹ ٹو ملین is the cost to date can anyone tell me total estimated cost I think it was 45 yes yes you are right in 200 how much is that 36% 36% okay Mustafa Ahmed Mustafa you are right 36% second requirement from statement of comprehensive in fact 60% around more or less one minute باقی ہے اور یہ میٹنگ جو ہے نا آپ کی ابھی کیا ہو جائے گی انڈ ہو جائے گی انڈ ہو جائے گی آپ نے گھبرانا نہیں ہے میں آپ کو دوسرا لنک شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ نے فورا جوائن کرنا ہے اور وہ آخری میٹنگ ہوگی بس یہ اور اس سے بات تقریباً پونے دس دس بچ جائیں گے تو بہرحال پہلا یئر اینڈ چسمبر ترٹی فرس 2009 ہے لیس دن ون منٹ ہے تو ریوینیو پاسٹ اور پاپیٹ کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے نیکس میٹنگ میں رائٹ سر اگر لنک نہیں آئے تو گھبرانا ہے پھر نہیں لنک آئے گا انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے صحیح ہے ٹھیک ہے لنک آئے گا انشاءاللہ انتظار فرمائیے گا میں بس کنیکٹ کر رہا ہوں عمران خان کہتا ہے گھبرانا نہیں میں ترسا ہوں گا رہے ہو